بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم قرم صلحری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ راج کی ہماری ویڈیو ہے چکن اور ساگ کی بڑی ہی مزیدہ ریسپی ہے یہ ہم آئے ہیں اپنے کھیت کے اندر میں اور انایا اور یہاں سے ہم تازہ فریش سرسو کا ساگ توڑیں گے اور گھر جا کر مزیدار سی یہ ریسپی تیار کریں گے ہمیں اس طرح کے پتے چاہیے سرسو کے کیونکہ یہ جو نرم ہے ان کا اب ساگ بنے گا اور جن کے اوپر پھول کھل گئے ہیں یہ سخت ہو گئے ہیں نہ ہے نہ ہے ساگ ساگ توڑو ساگ توڑو شاباش توڑو ساگ ساگ توڑو شاباش شاباش تھوڑی سی ہمیں پالک بھی چاہیے وہ بھی ہم یہاں سے فریش لے لیں گے بسم اللہ الرحمان پالک کے پتے ہی چاہیے ہمیں وہ ہی لیں گے ہم یہاں سے تو اتنی کافی ہے سرسون اور پالک کو ہم نے ہنڈیا میں ڈال لیا اچھی طرح دونے کے بعد اور تھوڑا سا اس میں ہم نے پانی ڈال لیا اب اس کو چولے پر رکھ کے تقریباً دا سے بارہ منٹ لگائیں گے تاکہ یہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی اوبل جائے اور اس کے بعد اس کو ہم گرانڈ کر لیں گے تقریباً پندرہ منٹ ہو گیا اور یہ پالک اور ساکھ جو ہے چھتری کے سے گل گیا اب اس کو ہم اتار لیتے ہیں اور نکال کے گرانڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی کے اندر ہم نے آئل ڈال لیا اب اس میں ہم تھوڑا سا زیرہ شامل کریں گے ساتھی اس میں ہم ثابت ریڈ مرچیں ڈال لیتے ہیں اب ہم پیال شامل کر لیتے ہیں بیاد برون ہو گیا اس میں ہم آدھر کا پیش شامل کرتی ہیں بسم اللہ آدھر کو بھونے کے بعد اب اس تماماٹر شامل کریں گے ساتھ ہی ہم سب ادھر کی شامل کر لیں توٹیو ہی لال مرچ نمک 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 چکن شامل کرنے کے بعد یہ تباہ لائے دیتے ہیں اچھے طریقے سے مسائل کرنے کے انجازہ ضرورنا چاہیے چکن چکن کو اچھے طریقے سے پھون لیں گے ابھی لائٹ نہیں ہے اس لئے گرینڈی ہم کر رہے ہیں ہم اس کو کوٹ لیں گے اور اس سے بھی یہ بڑا زبردست بن جائے گا اگر آپ کے پاس گرینڈر نہ ہو تو آپ اسے کوٹ بھی سکتے ہیں کسی وجہ سے ابھی لائٹ گئی بھی تھی تو میں نے اسے کوٹ لیا پا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا پیسٹ تیار ہو گیا اب اس میں نے گرینڈ کیا ہوا سرسور پالک کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں پھر یہ آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنا کافی ہے ہمارے حساب سے اب اس کو صرف اور صرف چار سے پانچ منٹ ہم لگائیں گے ہلکی آنچ پر اور اس کے بعد اس کو نیچے اتار لیں گے کیونکہ جو پالک اور سرسوں ہیں اس کو ہم نے پہلے ہی وائل کر لیا تھا اس لئے بلکل تھوڑا ہی ٹائم لگنا بکتا ہے تین سے چار منٹ زیادہ سے زیادہ لگائیں گے اب اس کو ہم ڈام لیتے ہیں اب لاسٹ میں پسا و اگر مسالہ اور ایک دہو اس کو لا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آج ہمارے مہمان ہیں مبشر بھائی تو یہ ہی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے تو یہ ہی آپ کیا مہین کیا گیا اسی طرح اسی طرح اسے ڈاور اسے ڈاور موسیقی 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 موسیقی